اسلام علیکم اور بہر بارم ویلکم در نوشیبہ سلمان سکن سلوشنز امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی سکن کا اپنے بالوں کا اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کچھ خاص ٹپس پہ جو کہ بالوں کے حوالے سے ہوں گی تاکہ آپ اپنے بالوں کو اس گندے گرمی کے حبس والے موسم میں بہتر رکھ سکیں اور ان کو زائع ہونے سے یا ان کو خراب ہونے سے بچا سکیں جیسے کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے موسم میں جو تیل بنانے والی گلانز ہوتے ہیں جن کو ہم سیبیشیز گلانز کہتے ہیں وہ زیادہ تیل پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تیل زیادہ پروڈیوز ہوگا تو اس کے اوپر فنگس لگنے کا یعنی کہ جس کو آپ ڈانڈرف بولتے ہیں خشکی اور سکری بولتے ہیں اس کے لگنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور کیونکہ پسینہ بھی آتا ہے اس موسم میں تو جو پسینہ ہے وہ بھی ساتھ مل کے پروموٹ کرتا ہے کسی بھی طرح کے فنگل انفیکشن کو پسینی کی وجہ سے آپ کے سر میں خارش شروع ہو سکتی ہے اور پھر خارش کر کر کے لوگوں نے اپنے سر پر زخم بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا انفیکشن ہو جاتا ہے اور دانے بن جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں بن رہے ہیں اور اس کا کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو عام استعمال کے برطن ہوتے ہیں وہ ہم روز پانی سے نہیں واش کرتے بلکہ دن میں کئی دفعہ جو ہے برطن دھونے والے سابون سے واش کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سر کو روز واش کر رہے ہیں تو آپ کے بال خراب ہو جائیں گے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اچھی اور بہت ہی کیا کہتے ہیں اچھی زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر بری گھاس یا بری فصل ہو نہیں ہوتی ہمیشہ فصل اسی زمین پہ اچھی ہوگی جو کہ زمین ہیلڈی ہے یا اچھی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا یا سبزہ جو ہے یا گھاس وہیں پہ زیادہ اچھی ہوگی جہاں پہ زمین زیادہ اچھی ہوگی پھر آپ اس کے ساتھ خاد ملائیں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں ملائیں گے یا جو بھی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے آپ دن میں کئی دفعہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ سابون سے ہاتھ دھونے والے سابون سے دھوتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سے شیمپو جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آپ کے سر کی جلد کو ساف کر سکے آپ اس کی جگہ سابون استعمال کریں آپ اس کی جگہ پانی استعمال کریں آپ اس کی جگہ کوئی تیل استعمال کر لیں آپ اس کی جگہ کوئی وینگر استعمال کر لیں لیکن جو شیمپوز ہوتے ہیں جو کسپسیفیک چیز ہے جو ان کو ساف کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اس کو خراب کر سکتی ہے اس کو صاف نہیں کرے گی اور اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائیں گے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے جیسے وہ کام پہ جاتے ہیں یا سارا دن جو ہے اس میں پسینہ آتا ہے تو اس کے بعد سر کو سر کی جلد کو شیمپو سے ضرور واش کریں ایک اور مسکنسپشن شیمپو بالوں پہ لگانا ہے اگر آپ کے بال اتنے لمبے ہیں اتنے لمبے ہیں اتنے لمبے ہیں اتنے لمبے ہیں یا میرے جتنے ہیں ہم سب لوگوں کو ایک جتنا ایک اماؤنٹ شیمپو کی چاہیے کیوں کیونکہ شیمپو بالوں میں نہیں لگاتے شیمپو آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے سر کی جلد پہ لگانا ہے شیمپو جو ہے وہ بالوں پہ نہیں لگتا بالوں پہ کنڈیشنر یوز کرتے نہیں کرنا تو آپ مت کریں یا کوئی اور مویسٹرائزنگ کریمز آتی ہیں لیو آن کنڈیشنرز آتے ہیں سیرمز آتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں شیمپو جو ہے وہ بالوں پہ نہیں کیا جاتا شیمپو ہمیشہ سر کی جلد کے لیے بنایا گیا اور اس پہ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اتنے لمبے بال ہیں تو وہ اتنا سارا شیمپو یوز کرے گا کسی کے میرے جتنے چھوٹے بال ہیں تو وہ اتنا سار شیمپو یوز کرے گا نہیں سر کا سائز تو ملتا جلتا ہوتا ہے بڑوں کا تو اس میں آپ آپ کا جو شیمپو کی اماؤنٹ ہے وہ سیم ہی رہے گی ای تینک سو کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا کہ آپ گلتی کہاں کریں ایک اور بڑی کومن گلتی ہے جی خوشکی سکری ہو رہی تھی یا سر میں خارش ہو رہی تھی تو ہم نے تیل لگانا شروع کر دیا جب آپ کے سر کی جلد پہلے ہی زیادہ تیل بنا رہی ہے تو آپ اس پہ اور تیل کیوں لگا رہے ہیں اگر آپ اس کے اوپر اور تیل لگائیں گے تو وہ کچھ اچھا نہیں کرنے والا شاید اس کو خراب بھی کرے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو صفائی رکھنے سے فائدہ ہوگا تیل لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا پھر ہم آ جاتے ہیں کہ لوگوں سے جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی روٹین کیا ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم ہفتے میں دو دفعہ شیمپو کرتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ شیمپو کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنا باتھروم جو ہے یا اپنا کچن یا آپ روز مرہ استعمال کے برطن یا اپنے ہاتھ یا موں جو ہے وہ آپ ہفتے میں تین دفعہ دوتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو جائے اگر آپ کی سکن دیکھیں آپ موسم سردیوں کا بھی ہو یا آپ کی سکن جو ہے اس کو جتنی صفائی کی ضرورت ہے آپ اتنی صفائی دیں گے تو وہ اچھی رہے گی اس موسم میں تو جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے سر میں ان کو چاہیے کہ وہ روز سر واش کریں پسینے کے بعد ضرور واش کرنا ہے جیسے جو لوگ موٹر بائک پہ جاتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں یا ان کا کوئی ایسا کام ہے یا ویسے ہی ان کو سر پہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس کے بعد سر کو ضرور دھویں گے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ ورک کرتے ہیں وہ ہوتے ہی باہر ہیں یا ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں ان کو سر کو دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ پسینہ آ گیا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ دھویں گے جم جاتے ہیں وہ بھی یہی کریں گے آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے آپ کی سکن کے اوپر خارش رہنا شروع ہو جائے گی دانے بننا شروع ہو جائیں گے اور کشکی سکری زیادہ ہو جائیں گے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بہت دفعہ میں پوچھتی ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اپنے بال ایسے کر کے دھوتی ہوں تو آپ اس کو واش بھی اسی روخ پہ کریں گے سر کو الٹا کر کے بالوں کو الٹا کر کے نہیں کریں گے وہ کیونکہ گیلا ہوگا اور آپ شیمپو کر رہے ہیں تو آپ اس کو توڑ لیں گے آپ اسے خراب کر دیں گے وہ نہیں کرنا ہم نے وہ چیز آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اگر یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں یہ کرنے کے باوجود آپ کے سر میں ڈینڈرف رہتی ہے کشکی سکری رہتی ہے خارش رہتی ہے بال گرتے رہتے ہیں یا بال ٹوٹتے رہتے ہیں تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس کیا ہے ڈینڈرف اور کشکی سکری کا علاج الیدہ ہوتا ہے اگر آپ کے سر میں کوئی انفیکشن چل رہا ہے یا صرف خالی ڈرماتائیٹس یا خارش ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ علاج ہوتا ہے وہ سب کچھ کلینک پہ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گرتے اور ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے یہ سب کچھ پہلے چیک کر کے آپ کی سکیلپ کو چیک کر کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اور پھر پروپلی ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے انفیوزنز ہوتے ہیں جو کہ ہم سر کی جل کے اوپر دیتے ہیں جس سے آپ کی ڈینڈرف چاہتی ہے اور وہ ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرتا ہے ہیر لائٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے سیرم انفیوزنز ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے اور ہیلڈی سکن کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر ہم آ جاتے ہیں کہ بال گرنا اور ٹوٹنا بال گرتے اور ٹوٹتے دو وجہ سے ہیں وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے ایکسٹرنل بھی ایکسٹرنل تو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جو انٹرنل ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں کچھ ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو کرا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہے کوئی یا آپ کی باڈی میں کوئی ایسے ہارمونز ہیں جیسے تھائیرویڈ ہارمون کرانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے بال گرتے ٹوٹتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آسکے کہ انٹرنل ایشو کیا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پھر ہم آپ کو پروپر میڈیکیشن دے سکیں اگر پھر بھی بال گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو اپلائی کرنے والی دوائیاں بھی دے دیں کھانے والی بھی دے دیں وہ پھر بھی گرتے ٹوٹتے رہتے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ پروسیجرز جو ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں جیسے ہیر لائٹ بھی ہیر گروت کو پروموٹ کرتی ہے اس کے علاوہ میزو تیرپی بہت اچھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم دوائی کو انجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے سر کی جلد میں تو بہت جلدی آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا ٹوٹنا رک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نئے بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر پی آر پی بہت اچھی ہوتی ہے فور دی مینٹیننس وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی پروسیجرز ہیں جو کہ ہم گرنے اور ٹوٹنے والے بالوں کے لیے یا جن میں وولیوم لاؤس ہو چکا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آدھے بال رہ گئے ہیں تو اس کے اندر ہم نے وولیوم ریپلیسمنٹ کے لیے یہ والے پروسیجرز آپٹ کرنے ہوتے ہیں ہوپفولی آپ کو بالوں کے حساب سے جو بھی آپ کی کوئیریز ہیں یا جو بھی مسکنسپشنز ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے ہوں گے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے سر کی جلد کی حفاظت کریں گے تاکہ آپ اچھے خوبصورت اور اس کے علاوہ ہیلڈی بال رکھ سکیں